سوال کیا ہے برادرم نے یہ کہ جیسے یہ فتنہ ہے کہ غیر علماء سے لوگ جڑتے ہیں اور ان سے سنتے ہیں تو کن لوگوں سے کون حقیقت میں علماء ہیں ربانی علماء راسخین ہیں ربانین ہیں جن سے علم حاصل کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے فرق عوام نہیں کر سکتی ہے کہ ان سے حاصل کریں کس سے نہ حاصل کریں تو آخر کیا طریقہ ہے کیسے ہم ان کی رہنمائی کریں کہ ان سے آپ علم حاصل کریں ان سے آپ حاصل نہ کریں دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس مسئلے میں بھی رہنمائی علماء ہی کریں گے اس مسئلے میں بھی رہنمائی کون کریں گے علماء ہی کریں گے کیونکہ یہ بھی میدان علم ہے یہ بھی کیا ہے میدان علم ہے امام مالک رحمت اللہ علی نے کہا تھا کہ میں نے اس وقت تک اپنے آپ کو فتوے کی کرسی پر آپ کہہ لیں مسند پر بیٹھنا اپنے لئے جائز نہیں سمجھا جب تک کہ میں نے ستر علماء سے نہیں پوچھ لیا کہ کیا میں فتوہ دینے کے لائق ہو گیا ہوں یا نہیں ہو گیا ہوں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ میدان میں غیر علماء کام کر رہے ہیں یا مطلب کمزور کام کر رہے ہیں نا پختہ کام کر رہے ہیں ان کی سب سے پہلی خود ذمہ داری ہے کہ یہ یہ اگر میدان علم سے تعلیم سے باقاعدہ جڑ کر کے علم حاصل کر رہے ہیں اور اس کے بعد میدان میں آنا چاہتے ہیں تب بھی ان کو پوچھنا چاہیے کہ علم حاصل کرنے کے بعد اب وہ اس میدان کے قابل ہوئے ہیں کی نہیں ہوئے ہیں اور اگر وہ اس میدان کے ہیں ہی نہیں مثال کے طور پر تو سب سے بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ اس میدان پر اپنے لئے آنا حرام سمجھیں سٹیج پکڑنا مائٹ پکڑنا دین کی رہنمائی کرنا اپنے لئے حرام سمجھیں جب تک کہ اہلِ علم کے بیچ میں رہ کر کے سیف کر کے ہے نا سمجھ کر کے ان کے سامنے اپنی باتیں پیش کر کے شہادت نہ لے لیں کہ ہاں بھئی اب یہ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں پیش کر سکتے ہیں باتوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے پیش کرنے کے بعد چل رہی ہے کہ ہم نے ایک سبجیکٹ پر مضمون تیار کیا پڑھا اسے سیکھا اس کے بارے ہم کچھ ڈاؤڈ تھا تو اہلِ علم سے ہم نے استفادہ کیا استفادہ کرنے کے بعد وہ مضمون دس منٹ پندرہ منٹ آدھا منٹ میں آدھا گھنٹے میں ہم نے کیا کر دیا اس کو بیان کر دیا اس کی بات چل رہی ہے اس کی بات چل رہی ہے یہ ہونا چاہیے یہاں پر یہ بلکل اس بات کی گنجائش ہرگز ہرگز نہیں ہے کہ وہ اب کوشن آنسر کا سیشن کھول دے سوال کا جواب دے مسائل کی رہنمائی کرے فتوہ دینا شروع کر دے فیصلے کرنا شروع کر دے اس کی تو بلکل گنجائش نہیں ہے بہرحال یہ تو خود اس کی ذمہ داری بنتی ہے اب مسئلہ ہے کہ عوام کو ہم کیسے بتلائیں عوام کا یہی کام ہے کہ عوام پہلے یہ سمجھے کہ کسی کو سیلکٹ کرنے سے پہلے کسی کو سیلکٹ کرنے سے پہلے کہ ہم اس کو سنیں گے اس کو فالو کریں گے اس کی چینل سے جوڑیں گے ہے نا اور جو بھی ایکٹیوٹیز سے جوڑی وہ اس سے ہم فائدہ اٹھائیں گے یہ کام شروع کرنے سے پہلے اپنے علماء سے رابطہ کریں اپنے علماء سے پوچھیں یہ ان کی دینی ذمہ داری ہے دینی علم کے بغیر آدمی جہالت اگر ہے تو معذور ہے ٹھیک ہے نا لیکن علم حاصل کرنا ضروری ہے اگر علم حاصل نہیں کرتا ہے تو علم حاصل نہ کرنے کی وجہ سے وہ گتاہی کرنے والا ہے اور گتاہی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالی کی آماز پرس ہوگی تو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے اور علم حاصل کرنے کے لیے اہل علم سے پوچھنا ضروری ہے کہ ہم کل لوگوں سے علم حاصل کریں کل لوگوں سے علم حاصل نہ کریں اب علماء کی رہنمائی دو طرح کی ہو سکتی ہے جنہوں نے دس سال پندرہ سال بیس سال مثال کی طور پر کیسے ادارے میں سلفی ادارے میں کتاب و سنت کے ادارے میں بیٹھ کر کے علم حاصل کیا ہے اور دس بیس پچاس سیکڑوں علماء سے مشاہد سے مختلف سبجیکٹ کا علم حاصل کیا ہے ہے نا ایسے لوگوں سے آپ علم حاصل کریں ہے کی نہیں ایک اصولی رہنمائی ہے اور اس کے بعد اگر اصولی رہنمائی سے بھی یہ بات سمجھ میں نہ آئے تو پھر ایک تائین کے ساتھ خصوصی رہنمائی بھی کرنے کا ثبوت شریعت کے اندر بلتا ہے جس کو کہتے ہیں نامزد کرنا نامزد کرنا نامزد کس کو کیا جاتا ہے جس کی تعداد کم ہوتی ہے اس کو نامزد کیا جاتا ہے جس کی تعداد زیادہ ہوتی ہے چونکہ تعداد بہت زیادہ ہے تو سب کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن جو کم ہیں ہے نا ان کو نامزد کر دینا اور اسی کو اصول بنا کر کے لوگوں کو سمجھا دینا ضروری ہوتا ہے مثال کے طور پر جو میدان کے اندر میڈیا پر بہت زیادہ پھیلے ہوئے ہیں چھائے ہوئے ہیں اور ہم کو معلوم ہے کہ ان کے پاس دین کا علم نہیں ہے شریعت کا علم نہیں ہے وہ دوسرے میدانوں کے لوگ ہیں اور ان کی دس بیس پچاس غلطیاں معلوم ہیں اور وہ غلطیاں معمولی نہیں ہیں وہ غلطیاں فرائی سے تعلق رکھتی ہیں دین اسلام کے ارکان سے تعلق رکھتی ہیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں منحج سے تعلق رکھتی ہیں اصولوں سے تعلق رکھتی ہیں ایسی غلطیاں دس بیس پچاس غلطیاں معلوم ہیں ان کی اور وہ غلطیاں آج بھی میدان میں پھیلی ہوئی ہیں ہے نا آج بھی ان کو حضف نہیں کیا گیا ختم نہیں کیا گیا میڈیا سے ہٹایا تک نہیں گیا رہنوائی کی جا سکتی ہے کہ یہ مسائل بیان کرنے والے لوگ ہیں جن کا علم کمزور ہے جذبہ ضرور اچھا ہے لیکن جذبہ علم دین کے لیے کافی نہیں ہے بلکہ علم حاصل کرنا اور اصولوں کے ذریعے سے علم حاصل کرنا ضروری ہے وہ موجود نہیں ہے اس لئے ایسے لوگوں سے علم حاصل نہ کیا جائے اور نامزد کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے بہت سارے لوگوں کے سامنے یہ بڑا مسئلہ آ جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ نامزد کر کے نام لے لے کر کے آپ پبلی کے سامنے بیزد کر رہے ہیں کوئی بیزد ہی نہیں ہے اللہ کا دین رسوہ کیا جا رہا ہے کتاب اللہ کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے سنت کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے امت کو گمراہ کیا جا رہا ہے یہ زیادہ غیرت کرنے کی چیز ہے ایک آدمی کی غلطی بیان کر دینے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اور صلف سالحین کے ہاں اس کا ثبوت موجود ہے کہ صلف نے باقاعدہ اپنے دور میں اہلِ بدعات کا نام لے لے کر کے امت کو آگاہ کیا ہے یا ایسے لوگ جو علماء نہیں تھے امت کو مسائل فتح میں بتاتے تھے ان کا نام لے لے کر کے لوگوں کو بتایا ہے کہ ان لوگوں سے علماء حاصل نہیں کرنا